الحمدللہ الحمدللہ و الصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد تو ہم تذکرہ کر رہے تھے ازان سے پہلے توحید حاکنیت کا کچھ لوگوں نے یعنی کہ اخواند المسلمین نے اور اخواند المسلمین کی سوچ سے متاثر ہے پاکوہند میں جماعت اسلامی جماعت اسلامی کے لوگ یہ پاکوہند میں ہوتے ہیں اور یہ مصر کی جماعت اخواند المسلمین سے متاثر ہوتے ہیں اخواند المسلمین کے لوگوں نے توحید حاکمیت کا نعرہ لگایا کیا مقصود ہے توحید حاکمیت کا کہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ رب العصد کو ہے چنانچہ اگر کوئی حکومت قرآن و حدیث سے ہٹ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قمانین نافذ کرتی ہے اور ان کے ذریعے عدالتوں میں فیصلے کیے جاتے ہیں تو ایسے لوگ توحید حاکمیت کے کیا ہوئے منکر ہوئے کیونکہ یہ توحید ہے جب توحید حاکمیت کے منکر ہوئے تو کون ہوئے غیر مسلم ہوئے کافر ہوئے تو توحید حاکمیت کا بنیادی مقصد مسلمان حکمرانوں کو کافر قرار دینا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سوچ کتنی خطرناک تھی اور کتاب کے مولف یہ وعدے کریں گے آگے چل کر یہ سوچ خوارج کی سوچ کے قریب قریب ہے خوارج نے بھی یہ کہا تھا کہ اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا جب امیر المؤمنین جنابِ علی رضی اللہ عنہ اور جنابِ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ماں بین اختلاف ہوا پھر ایک کمیٹی بنائی گئی اور تہہ ہوا کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی تو خوارج جو دراصل جنابِ علی کے گروہ کا حصہ تھے وہ ان سے الگ ہو گئے اور انہوں نے جنابِ علی کو کافر قرار دے دیا اس لیے کہ انہوں نے فیصلہ کرنے کا حق کن کو دے دیا ہے انسانوں کو دے دیا ہے کہ انسان فیصلہ کریں اور انسان فیصلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ تو کفر ہے تو جنابِ علی ان کی نگاہوں میں کیا ٹھیرے کافر ٹھیرے ہم تو الحمدللہ جنابِ علی سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کو ایمان کی علامت سندھے ہیں ان لوگوں کی بات کر رہوں جو خوارج ہیں یہ ان کی سوچ ہے تو کتاب کے مولف وعدے کر رہے ہیں کہ اخوان المسلمین نے توحیدِ حاکمیت پر بہت زور دیا اور مقصود ایک ان کا یہ تھا کہ مسلمان حکمرانوں کو کافر قرار دیا جائے اور پھر ان کے خلاف پغاوت کی جائے خرود کیا جائے یہ کہہ کر کہ یہ تو کافر ہو جائے جبکہ توحیدِ حاکمیت یہ چیز آپ کو سلف سالحین کے ہاں نہیں ملے گی قرآنِ علماءِ کرام کے ہاں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی لیکن اس میں کوئی شکوشبہ نہیں ہے عقیدہ ہمارا بھی یہی ہے کہ فیصلہ کرنے کے حق صرف اللہ رب العزت کو ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنا دستور نازل کر دیا قرآن کی شکل میں نبی علیہ السلام کی حدیث کی شکل میں اب اس کو نافذ کس نے کرنا ہے انسانوں نے کرنا ہے اللہ کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں اللہ کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں انہیں نافذ کون کریں گے وہ انسان ہی کریں گے تو توحید حاکمیت کے کیا الگ سے صور پیش کرنا یہ اخوانیوں کی سوچی تو کہہ رہے ہیں ہمارے یہ شیخ شاکر عبدالسلام کہتے ہیں کہ اس موضوع پر بلکہ یہاں سے پڑھتے ہیں اور تاکہ بعد مزید واضح ہو جائے میں کہوں گا کہ اخوان دل مسلمین کی جماعت نے شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ کی علمی جہود کے اس حیثے کو خوب نمائع کیا جسے وہ حاکمیت کے نام دیتے ہیں اور اس موضوع پر بہت کچھ لکھا تاکہ شیخ کی علمی جہود کو انہی مسائل میں گبارا جائے کیونکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کیونکہ وہ یہ خیال کرتے تھے وہ کون اخوانی اخوانی مسلمین کے لو کیونکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ شیخ کا کلام شیخ کون سے شیخ محمد بن ابراہیم شیخ کا کلام حکومت کی تکفیر کے معاملے میں شیخ کا کلام حکومت کی تکفیر کے معاملے میں ان کے باطل نظریہ کی تائید کرتا ہے کیونکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ شیخ کا کلام حکومت کی تکفیر کے معاملے میں ان کے باطل نظریہ کی تائید کرتا ہے ان کے اخوانیوں کی یہ سوچ تھی کہ شیخ محمد بن ابراہیم کی وہ گفتگو جس کا حاکمیت سے تعلق ہے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے خوب اس کا چرچہ کیا جائے کیونکہ وہ سنتے تھے کہ شیخ کا یہ کلام ان کے غلط نظریہ کی تائید کرتا ہے وہ کیا حکومرانوں کو کافر قرار دیں گا اب دیکھیں اور پھر کس کے خلاف خروج کا جواز فرہم ہو کس کے خلاف حکومت کے خلاف حکمرانوں کے خلاف لیکن انہوں نے جو اور افتراب پردادی سے کام دیا اخوانیوں نے جو سے کام دیا افتراب پردادی بہتان لگا حکومت کے تعلق سے شیخ کا موقف بلکل وعدے ہے اس پہ کوئی غبار نہیں ہے کیونکہ شیخ کے کلام کا غلط استعمال کرنے کی انہوں نے کوشش کی جبکہ شیخ کے کلام میں انہیں وہ چیز نہیں ملے گی جس چیز کو وہ پلاش کر رہے تھے جس چیز کو لوگ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے تھے شیخ رحمہ اللہ نے کون سے شیخ محمد بن ابراہیم مفتی آزم تو شیخ رحمہ اللہ سے پہلے سعودیر کے مفتی آزم تھی شیخ رحمہ اللہ نے اس پر کس پر حاکمیت کے مسئلے میں حکمرانوں کے تعلق سے ایک بہت ہی نایاب اور نفیس کلام کیا ہے ایک رسالے میں جس کا نام کیا ہے نصیحت المحمہ فی اطلاع کی قبایا کہ تین معاملات میں اہم ترین نصیحت کتنے معاملات میں تین معاملات میں اہم ترین نصیحت یہ کون سے تین معاملات ہیں یہ آپ جلدی سے نور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور یہ بتا دوں کہ یہ جو کتاب ہے نصیحت المحمہ فی اطلاع سے قضایا یہ اصل میں پانچ علمائے کرام کی گفتگو ہے کتنے علمائے کرام کی یعنی کہ یہ گفتگو ایک ہی وقت میں کتنے علمائے کرام کر رہے ہیں پانچ پانچ علمائے کرام کی گفتگو ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک عالم دین کی گفتگو ہو پھر دوسرے کی پھر تیسے کی نہیں گفتگو ایک ہی ہے لیکن وہ پانچ علمائے کرام کا اتفاق ہے اچھا وہ اب وہ تین معاملات کون سے ہیں اور پانچ علمائے کرام کون سے ہیں زلدی میں نام بتاؤں گا آپ نہ لکھیں کیونکہ پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے لیکن سن لیں نمبر ایک شیخ سعید بن عطیق نمبر دو شیخ عبداللہ العنقری نمبر تین شیخ محمد بن عبراہیم آل شیخ یہیں جنہیں کم تذکرام کر رہے ہیں نمبر چار محمد بن عبدالعطیف آل شیخ نمبر چار عمر بن سریم یہ پانچ علمائے کرام نے مل کر اس کتاب میں گفتگو کی ہے اچھا گفتگو کی ہے کتنے امور میں تین وہ امور کیا ہے نمبر ایک القول على اللہ بغیر علم بغیر علم کے اللہ کی طرف کوئی بات منصوب کر دینا اور اس کے ذمہ میں گفتگو کی گئی ہے ان لوگوں پہ جو علمائے کرام پہ تحمت لگاتے ہیں کہ علمائے کرام جو ہیں یہ مدہنت کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں مدہنت کرتے ہیں یعنی کہ حکمران شریعت کے خلاف کوئی کام کریں تو یہ خموشی اختیار کر لیتے ہیں یہ بولتے نہیں ہیں یہ کوئی مظاہرہ نہیں کرتے کوئی احتجاج بھی کرتے سرکوں پہ نہیں آتے ہیں آج بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے جبکہ حق بات یہ ہے کہ علمائے حق مثال کی طور پہ سعودی علم کے علماء اکرام جو بڑے علماء اکرام ہیں یہ اگر کہیں پہ کوئی کمی کتائی پائی جاتی ہے تو اپنا حق ادا کرتے ہیں لیٹر لکھ دیا الگ سے ملاقات کر کے نصیت کر دی لیکن اخوانی چاہتے ہیں کہ نہیں سڑکوں پہ آئیں علماء اکرام پبلک کو بھی باہر لے کر آئیں بغاوت ہو نعرے لگیں حکمرانوں کے خلاف اور یہ سوچ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور ایسا کام سعودی علماء اکرام نہیں کرتے سعودی علماء اکرام ایسا کام نہیں کرتے کیونکہ قرآن و سنت میں جہاں پہ یہ آیا ہے کہ آپ نے برائی سے روکنا ہے نیکی کی دعوت دینی ہے وہاں پہ یہ بھی آیا ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے اور غلطی ہو جائے تو انہیں اچھے انداز سے نصیت کرنی ہے اور وہ تب ہی مفید ہوگی جب آپ ان کو خفیہ طور پر علیم کی میں نصیت کریں گے لوگوں کے سامنے خفتگو کرنا یہ تو نصیت نہیں ہے بلکہ لوگوں کو مسلمان حکمرانوں کے خلاف اوبارنا ہے اور ایسا کام مسلمان ممالک میں نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہے پہلا معاملہ دوسرا معاملہ خلافت کے اور بیعت کے حقوق حقوق الامامت والبیع خلافت کے اور بیعت کے حقوق وما یجبو لیمدی الامری علی رعیتی وما یجبو لہما لیہی حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں اور پبلک کے کیا حقوق ہیں یہ دوسرا معاملہ ہوا تیسرا معاملہ کہ مسلمانوں کے مابین اختلاف پیدا کرنے سے بچا جائے اور اس بات کی وضاحت کہ مسلمان کو قتل کرنا نجائد ہے مسلمان کی بڑی عزت ہے شریعت میں اور مسلمان کے کیا حقوق ہیں تو یہ تین معاملات ہیں جن میں یہ کتاب ہے اور یہ کتاب لکھنے والے رائٹر کون ہیں کیوں نہیں بیٹا کون ہے پانچ علماء کرام ہیں کتنے علماء کرام پانچ علماء کرام کون میں سے ایک ہے شیخ محمد بن ابراہیم اب دیکھیں شیخ رحمہ اللہ نے اس پر ایک بہت ہی نایات اور نفیس کلام کیا ایک رسالے میں جس کا نام کیا ہے نصیحت المحمہ فی خلافی قضایا جس میں حکام کے تعلق سے اپنے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی اطاق و فرما بردالی کو واجب قرار دیا ہے کس نے؟ شیخ محمد بن ابراہیم نے باقی چار علماء کرام کے ساتھ ساتھ بشرت دیا کہ اللہ کی معصیت کا حکم نہ ہو یعنی کہ حکمرانوں کی ہر بات مانی جائے گی سوائے اس بات کے جو اللہ کی نافرمانی پر مستمر ہو اب جو حکمران جب بھی حکمران غلط بات کہے گا غلط بات کا عدد دے گا مثال کے طور پر حکمران کہتا ہے داڑی کو مونڈ لو داڑی کو مونڈ لو اب کیا کریں گے آپ؟ کہاں مظاہرہ کریں گے؟ جی مظاہرہ نہیں کیا جائے گا احتجاج نہیں کیا جائے گا حکمرانے کا داڑی مونڈ لو آپ نہیں مونڈے گے اور جو بڑے لوگ ہیں بڑے علماء اکرام ہیں وہ حکمران سے ملاقات کریں گے اور الیگی میں حکمران کو سمجھائیں گے کہ بھئی داڑی مونڈ نہ یہ آپ نے جو آرڈر دیا ہے غلط ہے شریعت کے خلاف ہے تو یہ آرڈر آپ واپس لیں اس کو سمجھائیں گے یہ نصیت کریں گے کہ وہ مان لے الحمدللہ نہ مانے تو سبر کیا جائے گا ورنہ کوئی بھی مسلمان حکمران کہیں پہ بھی فرشتہ نہیں آئے گا ہر مسلمان حکمران سے کسی نہ کسی مسئلے میں غلطی ہوگی ہو سکتی ہے تو ایک غلطی کو پکڑ کے اگر آپ کہیں گے اس کا تختہ الٹا جائے اس کے اتدار سے اٹھایا جائے تو پھر نیا آئے گا وہ کو غلطی کرے گا اس کو بھی اٹھایا جائے اور شریعت کی حلاوردی بھی ہے قرآن و حدیث کی حلاوردی بھی ہے تو یہ کلام جسے شیخ رحمہ اللہ نے کس رسالے میں کون سے رسالے میں نصیحہ محمہ فی صلیح قضایا تو یہ کلام جسے شیخ رحمہ اللہ نے اس رسالے میں یا اس طرح آپ نے دنگر رسالوں میں تحریر کیا ہے جو کلام کو کار دے وہیں حاکمیت کے بعد میں فی الحقیقت شیخ رحمہ اللہ کی علمی جہود ہیں لیکن ان لوگوں کی مثال کن لوگوں کی اخوانیوں کی ان لوگوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے اپنی انگلی تورات کی اس عید پر رکھ کر اسے ڈک دیا تھا جو زانیوں کے رجم کے بالے میں واضح طور پر نازل ہوئی تھی تاکہ اسے چھپا دیں یہ نیچے حدیث دیکھیں اس سے آپ کو معاملے کی سمجھا جائیں نیچے حدیث ہے اور حدیث کا ترجمہ بھی ہے اگلے صفحے میں نیچے حاشیہ دیکھیں یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان میں سے ایک مرک اور ایک عورت نے زناکاری کی ہے کن میں سے یہودیوں میں سے یہودیوں نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں سے ایک مرد ایک عورت نے کیا کی ہے زناکاری کی بدکاری کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے متعلق کیا ہوگا رجم کس کو کہتے ہیں پتھر مار مار کر ختم کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم انہیں رسوا کرتے ہیں کن کو بدکاری کرنے والوں کو زنا کرنے والوں کو ہم تو اسے رسوا کرتے ہیں بیسٹی کرتے ہیں کوڑے لگاتے ہیں عبداللہ بن سلام نے کہا عبداللہ بن سلام کون ہے جو پہلے یہودی عالم تھے اب کیا ہو چکے ہیں مسلمان یہ بھی پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو کس کو کہا تم جھوٹے ہو یہودیوں سے کس میں رجم کا حکم موجود ہے کس میں تورات میں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ذرا دیان سے چنانچہ وہ تورات لائے اور اسے کھولا لیکن ان کے ایک شخص نے اپنا ہاتھ عیتِ رجم پر رکھ دیا جس عیت میں حکم تھا کہ بدگالی کرنے والے کو سنسار کیا جائے ایک آدمی نے اس پہ کیا رکھ دی ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد کا حصہ پڑ دیا پہلے کا حصہ بھی پڑ دیا اور اس عیت کے بعد کا حصہ بھی پڑ دیا اور کہا تورات میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے عبداللہ بن سلام نے اس سے کہا کہ اپنے ہاتھ اٹھاؤ اس نے اپنے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیکے رجم کی عیت موجود تھی پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صد فرمایا کہ اس میں رجم کی عیت تو موجود ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور دونوں رجم کیے گئے میں نے دیکھا کہ مرد عورت کو پتھروں سے بچانے کی کوشش میں اس پر جھکا جھک رہا تھا یہ کون کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں تو اب یہودیوں نے اس یہودی نے کیا کام کیا چھپانے کی کوشش کی نا اس حیث کو تو اخوانیوں نے دکٹر عبدالسلام کہتے ہیں شیخ محمد بن ابراہیم کا وہ کلام چھپانے کی کوشش کی جس کلام میں وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کی بات مانی جائے ان کی اطاعت کی جائے البتہ ان کی وہ بات نہیں مانی جائے کیونکہ نافرمانی تو ان کی یہ حرکت یہودیوں کی حرکت سے ملتی دلتی ہے یہ کہہ رہے ہیں کون ڈاکٹر عبدالسلام رحمہ اللہ چلیں اور یہ حاکمیت کی اصطلاف خود اس پر لوگوں کے اطرازات ہیں یہ جو تحید حاکمیت نکالی ہے اس کے لوگوں کے کیا ہے اطرازات ہیں اس پر بہت سالے مفکرین اور سکالرز نے کلام کیا ہے اطراز کیا ہے ڈاکٹر محمد امارا دیکھونا ڈاکٹر محمد امارا یہ ازر کے بڑے علماء اکرام میں سے ایک ہیں ادوو حیاتی کبار علماء بالعظہر اور یہ فوت ہوئے ہیں دو ہزار بیس میں آج سے کتنے سال پہلے دو سال پہلے اور جو ان کی ان کی گفتگو یہاں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد امارا وہ کئی سال پہلے بہت ہو چکے ہیں ڈاکٹر محمد امارا نے اس کے بارے میں کہا ہے کس کے بارے میں بیٹا توہید حاکمیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ہمارے قدیم علمی وراصد اور جدید اتحاد کے اندر ایک اجنبی شعار ہے جسے تھوپہ گیا ہے شعار کمن آپ کر سکتے ہیں سلوگن شعار کمن آپ کیا کر سکتے ہیں سلوگن اچھا یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر محمد امارا یہ تحید حاکمیت تحید حاکمیت تحید حاکمیت یہ ایک جدید سلوگن ہے یہ ہماری پرانی کتابوں میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی اور جدید قلمائے کرام نے جو اجتہاد کیا ہے کتب لکھی ہیں وہاں پہ بھی یہ چیز آپ کو نہیں ملی یہ اخوانی ہونے یہ چیز پیش کی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں ڈاکٹر محمد امارا کہاں کے مصر کے اور اخوانی کہاں سے نکلے ہاں تو ڈاکٹر سلام نے یہاں پہ مصر ہی کے بڑے عالم دین کا نام لیا مفقر کا نام لیا عالم دین تو نہیں ہم کہیں گے مفقر کا سکادر عدیب کا نام لیا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عربی عدب کی کتب پڑھی ہوئی ہے یہ پہلے چیز نہیں ملتی یہ نہیں چیز آئی ہے پھر کہتے ہیں کون کہتے ہیں ڈاکٹر سلام کہتے ہیں کہ محمد سعید اشماوی یہ بھی مصر کے ہیں اور یہ دو ہزار تیرہ میں فوت ہوئے ہیں کتنے سال پہلے آج سے نو سال پہلے ہیں اور احمد کمال احمد کمال جو ہیں یہ دو ہزار انیس میں فوت ہوئے ہیں آج سے تین سال پہلے اور حافظ دیاب حافظ دیاب کا پور نام ہے محمد حافظ دیاب اور یہ فوت ہوئے ہیں دو ہزار پندرہ میں آج سے لیکن یہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمریں سو سو سال کے قریب ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں نوے سال اسٹی سال سو سال یہ سب وہ لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ محمد سعید اشماوی احمد کمال حافظ دیاب جیسے بعض قادروں کا بھی یہی خیال ہے کہ بلکل بلکل سے پہلے آپ یہ لیکھنے تو مناسب رہے گا کہ یہ بلکل وہی خوارج کا شعار ہے خوارج کا سلوگن ہے جسے انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کے اہد خلافت میں بلند کر رکھا تھا اور وہ کیا تھا لا حکم الا للا انہوں نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کریں گے یعنی کہ انسان فیصلہ نہیں کریں گے اور اس قسم کی گفتگو انہوں نے پیش کی ہے میں ایک بار پھر کہوں گا میں ایک بار پھر کہوں گا بیٹا یہ کون کہہ رہے ہیں شیخ عبدالسلام ماشاءاللہ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ جب میں نے دیکھا کہ ان جماعتوں کا یہ بد نمان کردار بد نمان ان کے برا بد صورت بد شکل یہ بد نمان کردار ہمارے نوجوانوں پر برا اثر دار رہا ہے اور وہ ان کھوکلے نعروں اور شیاروں کے ڈھوکے میں مبترہ ہو رہے ہیں یعنی کہ یہ بظاہر یہ نعرہ بہت اچھا لگتا ہے نا لوگوں کو جیسے میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کروں کہ مسلمان ممالک میں جو لوگ امریکہ کے خلاف نعرہ لگا دیں تو لوگ ان کو کیا سمتے ہیں ہیرو چاہے وہ شرک کرنے والے ہوں چاہے قبروں کی پوجہ کرنے والے ہوں چاہے بدات کے اعتقاب کرنے والے ہوں بس امریکہ کے نعرہ لگا دیں یہ ہیرو ہے لگانا صرف نعرہ یہ ہو تو کچھ کرنا نہیں تو ایسے لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی جب یہ نعرہ لگا توہید حاکمیت کا تو نوجوان جو ہیں وہ اس نعرے سے متأثر ہونے لگے اور اپنے مسلمان حکمرانوں کے خلاف دل میں بغض پارنے لگا تو میں نے چاہا کہ سلفی دعوت کے کچھ ایسے اصول بتا دیے جائیں جن کی روشنی میں اہل حق دوسروں سے منتاز ہو جائیں پتا چاہ جائے اہل حق کون ہے سلفی کون ہے اور ایک حقیقی سلفی چونکہ دعوت دار سلفی سے الگ ہو جائے پتا چاہ جائے کہ یہ حقیقی سلفی ہے اور یہ نام لینے والا ہے سلفیت کا جبکہ سلفی نہیں کیونکہ اس وقت لوگوں میں ایک ایسی جماعت اُبر کا سامنے آ رہی ہے جو سلفیت کا دعویٰ کا نہیں ہے مگر سلفیت ان سے بری ہے سلفیت کا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جس طرح اشائرہ دعویٰ کرتے ہیں کون دعویٰ کرتے ہیں اشائرہ ابھی سمجھ جائے گی آپ کو اشائری یعنی کہ اشائرہ اشائری دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہلِ سنت والجماعت میں سے ہیں جبکہ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں اشائری کہتے ہیں کہ ہم اہلِ سنت ہیں جبکہ وہ اللہ رب العزت کی اکثر صفات کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی اکثر صفات کو نہیں مانتے اور بھی اکیت کی کئی غلطیاں ہیں تو اہلِ سنت کیسے ہو گئے ایسے ہی پاکستان اور انڈیا میں بنگلہ دیش میں آج کل اہلِ سنت کے نام پہ قبضہ ان لوگوں نے کارکا ہے جو اہلِ بیدت ہے اہلِ سنت کے نام پہ قبضہ کنے نے کارکا ہے جو کیا ہے اہلِ بیدت ہے شر کرنے والے قبروں کی پوجہ کرنے والے اور کہتے ہیں کہ ہم اہلِ سنت ہیں تو اشری لوگ سنت کے خلاف چلتے ہیں اور نعرہ کیا لگاتے ہیں کہ ہم اہلِ سنت ہیں اسی طرح اخوان المسلمین بھی یہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہلِ سنت والجماعت میں سے ہیں حالانکہ ان کے کن کے اخوان المسلمین اور اہلِ سنت والجماعت کے درمیان اور دونوں کے منج میں بہت بڑا فرق ہے اور یہ یہ کو مٹا دیں اور جن اصولوں کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں ان پر سنفی منج کے دائیوں کا شروع سے آئے تک اتفاق رہا ہے کہتے ہیں جو میں دس اصول بیان کرنے جا رہا ہوں یہ اصول میں نے نہیں گھڑے البتہ میں نے ایک جگہ جمع کر دی گئے ورنہ یہ وہ اصول ہیں جن پر اتفاق چلا رہا ہے ان اصولوں کو تفسیر سے بیان کرنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں میں کونوں بیٹا میں یہ کہہ دوں اللہ علیہ وسلم ان اصولوں کو تفسیر سے بیان کرنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ جس سلفیت کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ موجودہ دور میں پائی جانے والی مختلف اسلامی حزبی جماعتوں اور تنظیموں کی طرح نہیں ہے کیونکہ سلفیت تمام مسلمانوں کی جماعت ہے چنانچہ جو بھی سلفی عقیدے کا حامل ہو اور اس کی پبندی کرتا ہو وہ واقعی اور حقیقت میں سلفی ہے ہم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہمارے یہاں علماء و حکام کے اندر کوئی تکراؤ نہیں ہے یہ جو الفاظ ہے نا ہمارے یہاں علماء و حکام کے اندر کوئی تکراؤ نہیں ہے ان کے اس کے نیچے آپ لکیو کھین سکتے ہیں یہ ترجمہ مناسب نہیں ہو سکا یہاں پھر دیکھیں وقت کی کمی کے وجہ سے اب میں تفسیر میں نہیں جا ہوں گا ہم اپنے اصولوں میں سے کچھ بھی نہیں چھپاتے اخوان المسلمین اور اس کے اسن کی تنظیمیں جو ہیں اپنی کئی چیزیں چھپاتی ہیں خفیہ لگتی ہیں تو سلفیت اور ان میں یہ بھی ایک فرق رہتا ہے کہ سلفی لوگوں کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ان کی ہر چیز کیا ہوتی ہے واضح ہوتی ہے عام ہوتی ہے کیونکہ قرآن و حدیث سے لیگی ہے یہ لوگ کچھ چیزیں چھپاتی ہیں نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں پولیس کو معلوم ہو نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں حکمرانوں کو معلوم ہو ہم جسے مانتے ہیں وہ سب کتابوں میں محرر ہے انہیں کیسٹوں میں سن سکتے ہیں ہمارے یہاں نہ کوئی پر اثرات تنظیم ہے اور حکومت کے سوال نہ کوئی دوسری سیاسی پارٹی اور جماعت ہے یہاں پہ بھی تردیمہ آخر میں کوئی ان کے تھوڑا سا اس کو پر غور کرنے والا ہے اس کے بعد ہم علمائے سلف کے ساتھ جڑے رہنے کو ایک ضروری عمر سمتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے سلفی علمائے کے نام کے ساتھ جڑ کر رہیں اور یہ بطوری خاص کو درمکائیں اور آخری ادوار میں ان کے آخری زمانے میں آخری ادوار میں ان کی نمہندگی کن کی علماء سلف کی ان کی نمہندگی نجدی دعوت کے علماء کرام کر رہے ہیں اور پھر ان کے بعد جو انہی کے نقصے قدم پر آتے رہے تو اب اس جملے میں کیا کہا ہے شیخ نے ہم سے ڈاکٹر برسلام صاحب لے وہ کہتے ہیں کہ سلفی علماء کرام ایک ساتھ جڑ کر رہیں اور ساتھ ہی سعودیہ کے رہنے والی لوگ کو بتایا کہ اس زمانے میں سلفی علماء کرام کونسی ہیں دن سے جڑ کر رہنا آپ نے وہ ہیں جو نجدی دعوت کے علماء کرام ہیں کہ شیخ محمد بن عبدالوحاب ان کے شگید ان کے شگیدوں کے شگید ان کے شگیدوں کے شگیدوں کے شگید وغیرہ یہ لوگ جو ہیں مدودہ زمانے میں سلفی علماء کرام کے نمہندہ ہیں اور ایسے ہی دیگر ممالک میں جو ان جیسی دعوت کو پیش کرے وہ علماء سلف میں سے ہے آپ ان کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں ان سلفی علماء سنت میں سے چند کے نام دنج کر رہا ہوں ذکر کر رہا ہوں جو بدعات اور نفس پرستی کے دلدل سے بلکل دور رہے دلدل سمتے ہیں نا آپ لوگ یعنی کہ وہ زمین جہاں پہ انسان چلے تو کیا ہوگا دنس جائے گا نکلے سکے گا جو بدعات اور نفس پرستی کے دلدل سے بلکل دور رہے اور جاتا ہے حق کو کبھی نہیں چھوڑا راہ حق کو کبھی نہیں چھوڑا ان کی تعداد بہت ہے ان میں سے چند یہ ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن عباز رحمہ اللہ شیخ محمد ناصردین علمانی رحمہ اللہ شیخ محمد بن صالح الحسیمین شیخ صالح بن عبدالحمان الاطرم شیخ صالح بن فوزان الفوزان جو پہلے چار ہم نے پڑے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں جو اب پڑے ہیں آخری یہ زندہ ہیں شیخ صالح بن فوزان الفوزان یہ کیا ہے؟ زندہ ہیں شیخ عبدالعزیز بن حمد البدر یہ کیا ہے؟ زندہ ہیں ترس دیتے ہیں کہاں؟ مسئل نبی میں لمحے سال کے قریم ہوں گے ماشاءاللہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ ان کو جانتے ہیں؟ کبھی دیکھا سنائے ان کو آپ نے؟ سعودی عرب کے مفتی آزم اگر آپ نے حد کیا اسے چار سال پہلے پانچ سال پہلے تو خطبہ حد یہیں دیا کرتے تھے چار پانچ سال سے ہی دے لیکن کہ آپ یہ بیمار رہنے لگے ہیں تو پہلے یہیں خطبہ حد دیا کرتے تھے یہ بھی حیات ہیں شیخ بکر بن عبداللہ حبوز ہے یہ فوت ہو چکے ہیں شیخ صالح بن محمد الرحیدان یہ بھی فوت ہوئے ہیں کتنا عرصہ پہلے ہیں؟ ایک سال شہد مکمل ابھی نہیں ہوا یہ مجد حرام مکہ میں درس دیا کرتے تھے اور شیخ بکر بن عبداللہ حبوز ہے یہ امام رہے ہیں کہاں کہ مسجد لبوی کے اور شید مجد حرام میں بھی رہیں گے دونوں جبوں پہ شید رہیں گے ان کے علاوہ بھی بہت سے علماء ہیں جو انہی کے منج پر قائم ہیں ہم ان کے اندر کسی عصمت کے قائل بلکل نہیں ہیں کیا مطلب؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے بلکل غلطی نہیں ہوگی ہو سکتی ہے غلطی بلکہ وہ بھی انسان ہیں ان پر بھی وہیں غلطی بھول چوک اور دیگر امور تعلی ہوتے ہیں جو دوسرے تمام انسانوں پر تعلی ہوتے ہیں کسی مسئلے میں بھول سکتے ہیں کبھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن مجموعی طور پہ یہ سلفی منج پہ ہیں اور سلفی علماء اکرام ہیں ہم انہی علماء اکرام ہیں اور ان جیسے دیگر علماء سے علم حاصل کرتے ہیں اور اسی میں خود کو مشغور رکھتے ہیں اسی طرح ہم الحمدللہ کتب حدیث جیسے کتب ستہ کتب ستہ کا نام کون بتایا گا یہ آپ میں سے آپ کھڑا کریں جو بتا سکتا ہے کتب ستہ کا نام میں آپ لوگوں سے سننا چاہتا ہوں جلدی کریں گا ٹیم نہیں ہے صحی بخاری صحی مسلم سنن ابی دعود سنن ترمدی نسائی سنن ابن ماجہ چھوڑا کس کو ہے ننے تو برحال صحی بخاری صحی مسلم اور سنن ترمدی سنن ابی دعود اور سنن نسائی سنن ابن ماجہ یہ کیا ہو جو کتب ستہ ستہ کا منا کیا ہوتا ہے چھوڑا چھوڑا جیسے کتب ستہ ان کی معروف شرحیں اور کتب تفسیر جیسے تفسیر ابن جریر امام تبری کی ہے تین سو دس اجلی میں فوت ہوئے ہیں پرانی تفسیر ہوئی نا تین سو دس آج کیا ہے چودہ سو چھوڑیس آج چھوڑیس آگے تفسیر بغوی یہ امام بغوی پانچ سو دس اجلی میں فوت ہوئے ہیں تفسیر ابن کثیر امام ابن کثیر سات سو چوہتر ہی اجلی میں فوت ہوئے ہیں اور یہ شاگیرد ہیں کس کے امام ابن تیمیہ کے امام ابن تیمیہ کے اور تفسیر ابن سعید یہ فوت ہوئے ہیں تیرہ سو چھہتر یہ استاد ہیں کس کے شیخ ابن سعیمین تھا دیکھ لیں ابن کثیر پہچانے جا رہے ہیں اپنے استاد سے اور شیخ ابن سعید پہچانے جا رہے ہیں اپنے شاگیرد سے شاگیرد بہت آگے نکلتی ہے تفسیر ابن سعید اور تفسیر ابن سعیدی کا اردو میں ترجمہ معلوم ہے نا ملتا ہے تفسیر ابن سعیدی کا اردو میں ترجمہ موجود ہے اور تفسیر ابن سعیدی کا پورا نام ہے تیسیر الکریم الرحمن سے نہیں جاگی اسی طرح ہم اقید کے باب میں سلفی کتابوں کو پڑھتے ہیں جیسے عمومی طور پہ کتب سنہ یعنی کہ وہ کتب جو سنہ کے نام سے مشہور ہیں مثال کے طور پہ ایک کتاب جس کا آج کل میں آن لین درست دے رہا ہوں اور اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں شرح سنہ امام بربہاری کی شرح سنہ امام بربہاری کی اس کا دورہ ہو رہے ہیں ہوا ہے اور یہاں شیخ صاحب بتا لیں اس کا دورہ ہو چکا ہے کنہ نے کروایا تھا شیخ صاحب شیخ بدی عزمان صاحب اس کا دورہ اس کتاب کو یہاں پہ کروا چکے ہیں اور میں آج کر آن لین کروا رہا ہوں ہماری کتنے پارٹ ہو چکے ہیں کتنے کس نے ہو چکے ہیں فورٹی فور سنہ اگر اور خاص طور سے ابن خزیمہ کی کتاب التوحید ابن خزیمہ امام ابن خزیمہ جن کی حدیث کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ ان کی عقیدے کی کتاب بھی ہے کتاب التوحید اور امام ابن خزیمہ فوت ہوئے ہیں تین سو گیارہ ہجری میں تو ان کی کتاب التوحید عقیدے کے موضوع پہ بڑی اہم کتاب پھر شیخ محمد نمد الوحاب یہ کب فوت ہوئے ہیں بارہ سو چھے ہجری میں اور یاد رہے کہ محمد نمد الوحاب کون ہے اقتمیمی یہ کون ہے بنو تمیم میں سے دھیان سے اقتمیمی ہیں اور بنو تمیم کے بارے میں کیا کہا ہے نبی علیہ السلام نے کہ دجال کا مقابلہ کریں گے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا میں اس عظیم امام کو بدنام کیا گیا ہے فتنہ چرار دیا گیا ہے جبکہ حقیقی صورتحال یہ ہے ماظرت کے ساتھ میں چھوٹی سی بات میان کرنا چاہوں گا یہ ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب اپنے درس میں امام محمد محمد نمد الوحاب کو برا برا کہا کرتے تھے میں آپ کی توجہ چاہوں گا پلیس یا آپ جو جائے یہ چائے وغیرہ کی ویسے کافی یہ چیزیں بات آخر میں اٹھا لیں گا ذرا سنیے محمد 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 الوحاب رحمہ اللہ کو برا برا کہا کرتا تھا وہ امام مسجد کا خطیق تو ایک صاحب بڑے سمجھدار تھے اکل مند تھے دعوت میں اکل مندی کی بہت ضرورت ہے حکمت کی ضرورت ہے وہ کتاب و توحید کا پہلا صفحہ کتاب و توحید اس سے مولی صاحب کے پاس لے گئے یعنی کہ ریٹر کا نام مٹا ڈالا ریٹر کون تھے محمد عبد الوحاب اب ریٹر کے نام کے بغیر کتاب پیش کی کہا مولی صاحب یہ کتاب کیسی ہے مولی صاحب نے کتاب کھولی اس میں قرآن کی ایتیں یا آدیث ہیں تو کہا کتاب بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں قرآن کی ایتیں ہیں اور آدیث ہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے کتاب بہت زبردست ہے تو کہا مولانا صاحب یہ کتاب اسی ریٹر کی ہے اسی مولنف کی ہے جس کو صبح و شام آپ برا برا کہتے ہیں محمد عبد الوحاب کی تو وہ شرمندہ ہوا اسی لیے چونکہ شیخ صاحب کو بدنام کیا جائے پاکستان انڈیا میں اس لیے کئی لوگ ان کی کتابیں محمد عبد الوحاب کے نام سے نہیں چھاکتے ہیں کسے نام سے چھاکتے ہیں محمد بن سلمان سلمان یہ نہیں کہ ان کے دادا کا نام عبد الوحاب والد کا نام درمیان سے ڈیلیڈ کر دیتے ہیں اور محمد بن سلمان تمیمی لکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں لوگ عقیدہ اپنا انتھیر کر لیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا تو اس لیے یہ طریقہ اختیار کے تو یہ بہت عظیم امام ہیں ان کو دیکھیں تین سو سال ہو چکے ہیں اور سعودیہ کے لوگ عقیدے میں ماسٹر ہیں عقیدے میں ٹھیک ہیں قبر پرستی نہیں ہے دربار نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے آخری زمانے میں محمد عبد الوحاب رحمہ اللہ کا ان کی پتب گا تو شیخ محمد عبد الوحاب کی کتاب اتوحید اور شیخ کی دیگر تمام کتابیں جنکہ ان کی اور بھی کتابیں بہت مفید ہیں خواج الاربہ لصول السلاطہ کشم چبھات بغیرہ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم کی تمام کتابیں اسی طرح شیخ محمد عبد الوحاب سے لے کر آئی تک کے تمام احمد دعوت کی کتابیں پڑھتے ہیں محمد عبد الوحاب کے بعد ان کے بیٹے ان کے پوتے وغیرہ جتنے ان کو احمد دعوت کہا جاتا ہے ان کے سلفی دعوت کے علماء ان سب کی کتابیں بڑی شاندار ہیں اور علماء دعوت سے ہماری مراد یہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ اوپر ابھی گزرا ہے شیخ ابن عبد وغیرہ شیخ محمد ابن ابراہیم وغیرہ آگے کہتے ہیں ہم فکر کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں حدیث کی بھی پڑھتے ہیں عقیدے کی بھی پڑھتے ہیں تفسیر کی بھی پڑھتے ہیں اب کیا کہتے ہیں کونس کتابیں پڑھتے ہیں فکر کی اور ان میں خاص اور سعزاد اور مستقنے کو یاد کرنے پر اوبارتے ہیں کہ اس کو زبانی یاد کیا جائے اچھا اب فکر کی کتابیں جو ہیں یہ علماء اکرام کی کے اقوال ہوتے ہیں تو کیا آنکھیں بند کر کے دیکھیں میں یہاں گزارش کروں کہ ہمارے ہاں کونسی فکر ہے عام طور پر فکر حرفی اور سلفی علماء اکرام ایلیس علماء اکرام اور ہنفی علماء اکرام کے مابین اختلاف رہتا ہے سلفی علماء اکرام ہنفی فکر کی کئی کتابوں اور مسائل پر اتراز کرتی ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ہنفی علماء اکرام بزرگوں کے اقوال امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے نہ مانیں امام صاحب کی وہ باتیں مانیں جو قرآن و عدیث کے مطابق ہیں اور جو باتیں ہی قرآن و عدیث کے مطابق نہیں ہیں وہ نہ مانیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ امام صاحب کو برا برا کہنی یہ ہم بالکل نہیں کہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ان کی گفتگو انہوں نے ذکر کیا ہے فکر کی کتاب کا جس کا تعلق ہے ہملیوں سے کن سے تعلق ہے بولیے ذرا ہملیوں سے لیکن ساتھ ہی خبردار کیا دیکھیں کتنی اہم گفتگو ہے کہتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ دلیل کو جان کر اس کی پیلوی کی جائے کہتے ہیں فکر کی کتاب محمالی ذات المشتقنی بڑی اچھی کتاب ہے لیکن آنکھیں بند کر کے آپ نے اس کی پیلوی نہیں کرنی دلیل جس بات کی منے وہ آپ نے ماننی اور ہم عیب نہیں لگاتے اگر کوئی اس کے علاوہ کسی فقی مطن کو یاد کرتا ہے ذات المشتقنے کے علاوہ اگر آپ کوئی اور فقی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم آپ کو برابلہ نہیں کہتے ہیں دیکھیں ہماری شرط ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کی دلیلوں پر غورت ہم تعصف سے بغض رکھتے ہیں تعصف نہیں جی میں حنفی ہوں میں حدیث نہیں مانوں گا میں رفعی دیم نہیں کروں گا کیوں کیونکہ میں حنفی ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا کیوں کیونکہ میں حنبلی ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا کیوں کیونکہ میں شافی ہوں میں سینے پہ ہاتھ نہیں بندوں گا میں چھوڑوں گا کیوں کیونکہ میں مالکی ہوں تو کہتے ہیں یہ حرکت ہمیں پساند نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلک اور امام کی بات پہ ڈٹ جائے اور حدیث کو نظر انداز کر دیں یہ غلط ہے آپ ایمہ اکرام کا احترام کریں امام مالک امام حنیفہ امام شافی امام احمد اللہ ان سب پہ اپنی رحمتی ناظر فرمائے کہ سب کا آپ احترام کریں اور ان کی کتب بھی آپ پڑھیں آپ ان سے علم لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن آپ حدیث کو نظر انداز کر دیں ان کا فتوہ سینے سے لگا لیں کہتے ہیں یہ غلط ہے کہتے ہیں کہ ہم تاثب سے بغد رکھتے ہیں اور اسے کلی طور پہ حجر کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اسی طرح ناہو سرف ان کربی کر احمد اور عدب و شیر کی کتابوں کا بھی ہم یہ تمام کرتے ہیں کیونکہ یہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کی عربی زبان مضبوط ہوگی تو اب حالانکہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں ان کی گفتگو میں کئی دفعہ بے حیائی بھی آجاتی ہے وہ غلط باتیں بھی کر جاتے ہیں اس کے باوجود ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے ہماری عربی زبان مضبوط ہوتی ہے ساتھ ہی ہم لوگوں کو اسطلاح نفس اسطلاح عقائد اسطلاح اخلاق اور عبادت میں لجل کی طرف دعوت دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اپنی اپنی بھی اسطلاح کریں اپنے عقائد کی اسطلاح کریں اپنے اخلاق کی اسطلاح کریں اور عبادت کریں ہم سنتوں کی پبندی کرنے اور انہیں زندہ رکھنے پر بھی لوگوں کو باگتے ہیں ان کے ہم کہتے ہیں کہ جو سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی مثال کے دور پر میں سوا کرنا ہم لوگوں کو تغییر دیتے ہیں کہ سنت کو اپنائیں اور جو سنت آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں مردہ ہو چکی ہے اس کو آپ زندہ کریں مثال کے طور پر رفریدین کرنا سنت ہے کس کی نبی علیہ السلام کی اور بہت سی عادی سے ثابت ہے آپ کے گاؤں میں کوئی بھی رفریدین نہیں کرتا آپ آگے بڑھیں آپ یہ سنت کو زندہ کریں اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جو ہزمی جماعتوں کے طرز پر سلفی جماعت بنانے کی کوشش کریں وہ غلطی پر ہے ہم اس سے بری ہیں ان کے نام آپ سلفیت کا استعمال کریں اور کام آپ اخوانیوں والے کریں حکمرانوں کے خلاف بغابت کریں لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف اوباریں لوگوں کو سڑکوں پہ لے کر آئیں حکمران کو تخت سے کرسی سے محروم کرنے کی کوشش کریں کہتے ہیں ہم اس کی تاہیت نہیں کرتے ہیں ہم اسی پر قائم ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کسی راہ پر قائم رکھے ہماری مدد کریں ہمیں نفع پنچائے اور نفع بخش بنائے وہ ہر چیز پر قادر اور کارساز ہے پہلا حصول علم شریف کے حصول کا احتمام کرنا اور دین کی سمجھ عاصل کرنا حقیقی خلپی بننے کے لیے علم لینا ضروری ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی اسلامی جماعتیں اور ان جماعتوں کے پیروکار علم شریف سے منحرف اور اس سے دور ہیں کس سے دور ہیں شریف علم سے علم نہیں لیتے یعنی کہ ڈاکٹر بننے کی جینئر بننے کی دور لگی ہوئی ہے دین کا علم نہیں سیکھ رہے جبکہ سرفی دعوت علم شریف کو بڑی اہمیت دیتی ہے کیونکہ یہیں اصل اور مضبوط جڑھ ہے جس پر ہماری زنگی قائم ہے چنانچہ فرم اور سماج معاشرہ یعنی کی فرق ایک آدمی اور سماج پورا معاشرہ چنانچہ فرق اور سماج دونوں کی بنیاد اسی علم شریف سے قائم ہے اور سالح ہو سکتے ہیں یہ اصل میں ایک دو لفظ چھوٹ گیا ہیں اس لیے وہ جمل عجیب سا بن گیا ہے مقصد یہ ہے کہنے کا معلف کہنا ہی چاہتے ہیں کہ فرق اور سماج یہ شریع علم کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں شریع علم کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں شریع علم کے بغیر درست نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قول و عمل سے پہلے علم کا حکم فرمایا ہے لیکن عمل بعد میں پہلے کیا ہے علم ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ طرح فرماتے ہیں فعلم آپ جان لیں یہ علم آجا ہے نا فعلم جان لیں پہلے کیا ہے علم آپ جان لیں انہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے لاوہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے لاوہ کوئی عبادت کے لائد نہیں یعنی کہ لا الہ الا اللہ اس کا وظیفہ کرنا کافی نہیں ہے لا الہ کہہ دینا کافی نہیں ہے آپ کو اس کا تقدمہ اور اس کا معنی بھی معلوم ہونا چاہیے اس کا لا الہ کا علم بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس وَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكْ اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَات اور آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے بھی اس سے بھار کریں یعنی کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اللہ سے کہا کریں یا اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے مومن عورتوں کو معاف کر دے یہ صحت کا تقدمہ تھا اب نیچے آئیں اور ہم نے علم کو پہلا اصول بنایا ہے یعنی کہ دس اصولوں میں سے پہلا اصول کیا ہے علم کیونکہ راستے بہت ہیں اور تمام راستے پکڑھنڈیوں اور کھائیوں کی شکل میں ہیں تمام راستے پکڑھنڈیوں اور کھائیوں کی شکل میں ہیں سوائے اس راستے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوْا وَلَا تَتَّبِعُوْسُبُ لَفَتَفَرَّقَبِكُمْ عَنْ سَبِعِوْا اچھا آپ دیکھیں راستے بہت ہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا میری امت کتنے فرقوں میں بڑھ جائے گی تحضر اب آپ نے تلاز کرنا ہے کہ کامیاب گروہ کونسا ہے غلط گروہ کونسے نہیں غلط ہیں بہتر اور ایک ہے ٹھیک تو کیسے تلاز کریں گے علم ہوگا تو تلاز کریں گے برنہ آپ سراتِ مُسْتَقِيم کی بجائے جنت کے راستے کی بجائے کسی اور پر گنڈی پر چل پڑیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ یہ راستہ مجھے لے کر جاتا ہے مقہ یہ راستہ لے کر جاتا ہے جنت میں جبکہ وہ جنت میں نہیں لے جائے گا آپ کو کہیں اور لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّهَذَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ فَتَّبِعُو تم کس راستے پہ چلو کونس راستے پہ میرے راستے پہ اللہ کے سر کے راستے پہ اس راستے مُسْتَقِيم پہ وَلَا دَتَّبِعُوا سُبُل اور دیگر راستے پہ نہ چلو فَتَفَرْرَقَوِّكُمْ مَنْسَبِيلِ دیگر راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں اور سنن کے اس راستے پہ چلنے کی واحد سبیل وہ علم ہے جو حقائق کو وعدے کر دے اور جو اس راستے کو منور کر دے اس راستے کو راستوں کو نہیں اور جو اس راستے کو منور کر دے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا قُلْحَادِهِ سَبِيلِ ترجمہ یعنی اے محمد کہہ دیں کہ یہی میرا راستہ ہے میرا راستہ ہے ایک راستہ اس کے بعد کیا کہا کہ قُلْحَادِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلَى اللَّهِ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں میرا راستہ کیا ہے کہ میں دعوت کس کی طرف دیتا ہوں اللہ کی طرف عَلَى بَصِیْرَةٍ بصیرت کی بنیاد پہ علم کی بنیاد پہ علم عَلَى بَصِیْرَةِ علم علم یہ پہلا حصول ہے نا تو اَدْعُلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیْرَةِ کہ میں علم کی بنیاد پہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں آنا میں بھی وَمَلِتَّبَانِ اور میرے نقشے قدم پہ چلنے والے میرا کلمہ پڑھنے والے میرے پیروکار بھی دین کی دعوت دیتے ہیں علم کی بنیاد پہ چنانچہ اس عید کے اندر اللہ کے اس قول عَلَى بَصِیْرَةِ یعنی علم و بصیرت کی بنیاد پر اس سے مراد حجت و برہان ہے اور یہیں دونوں علم نافع ہیں ان کے دلیل کا علم ہونا دلیل چاہے کتاب و سنت ہو چاہے صحیح کی آس ہو ان دونوں کا علم ہونا یہ ہے علم نافع تو علم نافع کیا ہے آپ جو مسئلہ جانتے ہیں اس کی دلیل بھی آپ کو معلوم ہو آپ جو عقیدہ پیس کرتے ہیں اس کی دلیل بھی آپ کو معلوم ہو امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو حصول علم کی ضرورت کھانے پینے کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے دو جی بڑا اہم جملہ ہے آپ لوگ یہاں سعودیہ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی کیا بھی کیوں نہیں آتے ہیں یہاں کیا لینے آئے ہیں کھانے پینے کا چکر ہے نا ریال کمانے آئے ہیں نا تو امام احمد کہہ رہے ہیں اگر ریال کمانے کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو دین کا علم سیکھنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ محنت کرنی چاہیے ہیں ریال کمانے کے لیے کھانے پینے کے چکر میں آپ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں والدین کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا مکان چھوڑ کے اپنا گھر وہاں چھوڑ کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کتنی دور نکر آئے ہیں آپ تو امام احمد کہتا ہے لوگوں کو حصول علم کی ضرورت کھانے پینے کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے اس لیے کہ ایک آدمی کو دن میں کھانے پینے کی ایک یا دو بار ضرورت پڑتی ہے جبکہ اسے علم کی ضرورت اس کی سانسوں کی تعداد میں پڑتی ہے جتنی دفعہ آپ سانس لیتے ہیں اتنی بار آپ کو علم کی ضرورت ہے اور کھانے پینے کی ضرورت چوبیس گھنٹے میں ایک بار ہے یا دو بار یا تین بار جس شیر کی ضرورت دن میں دو یا تین بار ہے اس کے لیے اتنی مہین تین اور جس کی ضرورت ہر سانس کے ساتھ ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ذرا آپ نے بچے کے طرف دیکھیں نا کتنی آپ کو فکر ہے کہ یہ جاکٹر بن جائے جینئر بن جائے اور یہ بھی یہاں دمام میں پہ پہنچے یہ بھی یہاں اس کو بھی کہیں جاب مل جائے میری طرح لیکن کیا یہ بھی فکر ہے کہ یہ سیکھے کے توحید کیا ہے اور شرط کون سے الفاظ ہیں کون سے کون کون سی حرکت جو ہے انسان کو شرط میں داغل کر دیتی ہے یہ قرآن سیکھیں تجمہ سیکھیں تفسیر سیکھیں امام آمد کی گفتگو آپ کو کہاں ملے گی مدار جسالکین میں امام ابن نقیم کی کتاب ہے مدار جسالکین انہوں نے امام آمد کا ایک قول نکل کیا ہے اور یہ جان لیں کہ طلب علم کی دو قسمیں ہیں طلب کس کو کہتے ہیں حاصل کرنا علم حاصل کرنے کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک وہ علم جو ہر ایک پہ فرض ہے ایک علم وہ ہے جو سیکھنا کس پہ فرض ہے ہر ایک پہ نمبر دو وہ علم جو فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا مطلب کیا وہ میرا اور شیخ صاحب کا کام ہم مولوی سیکھ لیں آپ نہ بھی سیکھیں تو جان چھوڑ جائے گی لیکن علم کا ایک حصہ وہ ہے جو آپ سب کو سیکھنا پڑے گا آپ وہ بھی نہیں سیکھتے مسئلہ یہ دیکھیں جہاں تک پہلے کا تعلق ہے پہلا کیا بیٹا یہ بچے بتائیں گے پہلا کیا بیٹا اللہ آپ کا بلا کرے ماشاءاللہ یہ کس کے بیٹے ہیں نصر اللہ بھائی کے لہو جی نصر اللہ بھائی ماشاءاللہ آج گار میں انعام دینا ہے اس بچے کو جہاں تک پہلے کا تعلق ہے ان کے جو سیکھنا ہر ایک پہ فرد ہے تو اسی کے بارے میں شیخ علیہ السلام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عصور السلام کے اندر فرمایا ہے کہ یہ جان لو کہ ہم پر چار مسائل کا سیکھنا واجب ہے کتنے مسائل کا چار پہلا علم پہلی جیس کیا سیکھنا واجب ہے علم سیکھنا اور اس سے مراد کیا ہے دھریلوں کی روشنی میں اللہ کی مارفر یہ آپ کو اپنے خالق کا تو پتہ ہونا چاہیے نا دلیل کے ساتھ آپ کو پتہ ہو کہ میرا رب کون ہے میرے رب کے نام کیا ہے ہر نام کا ترجمہ کیا ہے میرے رب کی صفات کیا ہیں اس صفت کا مطلب کیا ہے لیکن یہاں صورت آل یہ ہے کہ اگر اللہ کے نام اور صفات کا ترجمہ اور یہ گفتگو کریں تو پاکستان ایڈیا میں شو رفتا ہے ایسا سوال نہیں کرتے کہ اللہ کہاں ہے اگر یہ کہہ دینا ہے اللہ کہانا اسی باتیں نہیں کرتے ان کے باتیں ہونی چاہیے پیروں کے بارے میں مولویوں کے بارے میں کہ وہ کہاں رہتے ہیں کہاں ان کا گھر ہے اللہ کے بارے میں یہ باتیں ہوں اسیے کہ اللہ کہاں ہے شور اٹھے گا اطراز ہو جائے افسوس ہوتا ہے کہتے ہیں دلائل کی روشنی میں اللہ کی مارکبت اللہ کو پہچانے اس کے نبی علیہ السلام کی مارکبت آپ نے نبی کو پہچانے آپ کے نبی کون تھی ان کا نام کیا کہاں پیدا ہوئے کہاں فوت ہوئے ان کے حقوق کیا ہے ان کی تعلیمات کیا تھی اور اس کے دین اسلام کی مارکبت تو یہ ہے پہلی چیز اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے وعدے کیا ہے کہ ان امور کو جن کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے ہر ایک مسلمان پر واجب ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ مسلمان پر ضروری ہے کون کہتے ہیں کمام احمد کہتے ہیں کہ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ علم کا اس قدر حصہ ضرور حاصل کرے جس سے اس کا دین قائم رہ سکے تجاپ کیا گیا پوچھا گیا کہ جیسے کونسی چیز وہ کونسی چیز ہے جو سیکھنا ضروری ہے لیکن کو مثال دے کر سمجھائیں امام صاحب سے کہا گیا تو فرمایا جس سے نوافیت کی گنجیش نہ ہو یعنی کہ وہ چیزیں جن سے جاہد رہنا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان چیزوں سے جاہد رہیں مثال کے طور پر نماز ہاں جی نماز پڑھنا کتنے لوگوں پر واجب ہے کتنے لوگوں پر واجب نہیں ہے کیوں بیٹا یہ بتائیں گے نہیں سب پر اگر سب پر نماز پڑھنا واجب ہے تو اس کا طریقہ سیکھنا بھی سب پر واجب ہے یہ کہنا چاہتے ہیں امام احمد اور روزہ ہاں جی روزہ رکھنا جن جن پر واجب ہے انہوں پر یہ بھی واجب ہے کہ روزے کے مسائل سیکھیں روزہ کس وقت شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے کن چیزوں سے دور جاتا ہے روزے میں کن کن چیزوں سے دور رہنا ضروری ہے تو یہ علم لینا آپ پہ ضروری ہے ہر ایک ٹکوں کے روزے ہر ایک نے رکھنے ہیں اور نماز ہر ایک نے پڑھنی ہے چنانچہ ایک مسلمان پر جن امور پر عمل کرنا واجب ہے انہیں سیکھنا بھی اس کے لئے ضروری ہے جیسے اصول ایمان اور یہ دیگر مٹا دیں دیگر جیسے اصول ایمان اور شرائع اسلام ایمان کے اصول کون کو جانتا ہے ایمان کے اصول کتنے ہیں نہیں ایمان کے اصول چھے اللہ پہ ایمان فرستوں پہ ایمان نبیوں پہ ایمان اور اسمانی کتابوں پہ ایمان اور آخر پہ ایمان اور تقدیر پہ ایمان دیکھیں بچے جانتے ہیں ماشاءاللہ لیکن آپ خود جانتے ہیں کر نہیں جانتے ہیں مجھے یہ بھی پتا اچھا شرائع اسلام نماز قیم کرنا روزے رکھنا حج کرنا وغیرہ یہ چیدیں اسی طرح وہ محرمات جن سے اتناب ضروری ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون کونسی چیدیں حرام ہیں اور ان سے دور رہنا ضروری ہے کیونکہ آپ جو پانچ سال کا بچہ ہے اسے معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہاں پہ کرنٹہ ہے اس کے قریب نہیں جانا اور اتر گیس ہے اس کے بھی قریب نہیں جانا حالانکہ ہے صرف پانچ سال کا اسی طرح آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے یہ چیدیں حرام ہیں ان کے قریب نہیں جانا تو کون کونسی چیدیں حرام ہیں کون کونسی چیدیں سود ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور وہ مبا اور جیز امور و معاملات وغیرہ جن کی اسے زندگی میں ضرور پڑتی ہے ان سب کا جاننا ایک انسان کے لئے ضروری ہے کچھ امور جو ہیں وہ باجب نہیں ہیں لیکن آپ کو ان کی ضرور پڑتی ہے اس لئے آپ کے لئے وہ جاننا تو لیکن آپ کا ان سے باستہ پڑتا ہے مثال کے طور پر آپ جاب کرتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جاب کرنے والے کے اوپر کیا واجب ہے کہ جس آفس میں جاب کرتا ہے اس آفس کے اس کو اوپر حقوق کیا ہے کیا اس کے لئے جائز ہے کہ آفس کی ڈیوٹی کے درمیان تلاوت کریں کیا اس کے لئے جائز ہے کہ ڈیوٹی کے دوران جب کہ کسٹمر موجود ہیں اور وہ جناب اللہ کا ذکر کر رہا ہو تسبیح پڑھ رہا ہو سبحان اللہ کہہ رہا ہو ان کاموں میں لگا ہوا ہو ان چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے اسی طرح اہلِ علم سے سوال کرنا بھی نہیں یہ تھوڑا سا گر بڑھو گی اسی طرح کو مٹا دیں اب کیا ہوگا اہلِ علم سے سوال کرنا بھی علم لینا ہے اہلِ علم سے سوال کرنا بھی کیا ہے یہ بھی علم لینا ہے ضروری نہیں کہ آپ کتاب پڑھیں آپ اہلِ علم سے مسئلہ جو پوچھتے ہیں یہ بھی علم لینا ہے کیونکہ جو اہلِ علم سے علم حاصل کرتا ہے اس کے لئے دین بادے اور روشن ہو جاتا ہے اور پھر اس کی روشنی میں وہ ضروری چیزوں پر عمل کرتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا رُوحِ اِلَيْهِمْ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وہی کیا کرتے تھے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں مشرقینِ مکہ کو جو اطلاز کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بشر ہے انسان ہے اس کو ہم رسول کیسے ماننے رسول اگر یہ ہوتے تو فرشتہ ہوتے یہ تو بشر ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اب تک وہ سارے بشر تھے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے کیا تھے بشر تھے وَمَا أَرْسَلْنَا بِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ رجال تھے مرد تھے نوحی ریہم ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے تو اہلِ ذکر سے پوچھ لو اہلِ ذکر سے مراد کون ہے یہودی اور عیسائی اہلِ ذکر سے مراد یہاں پہ کون ہے یہودی اور عیسائی جن کے پاس تورا تو انجیل ہے ان سے پوچھ لو بھئی کہ تمہارے پاس جو رسول آتے رہے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام داود یہ کیا تھے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ تو اہلِ ذکر سے قرآن بھی ذکر ہے توراہ بھی ذکر ہے انجیل بھی ذکر ہے تو اہلِ ذکر سے پوچھ لو ان کو تم لا تعالیمون اگر تمہارے پاس اس بات کا علم نہیں ہے یعنی کہ تم جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام تو مکہ میں تھے اس وقت مکہ میں تھے تم ان کو مانتے ہو تمہیں پتا ہے وہ فریشتے نہیں تھے بشرتے لیکن فرض کرتے ہیں تمہیں نہیں پتا تم اطراب کر رہے ہیں یعنیوں سے پوچھ رو عیسائیوں سے پوچھ رو سوال کرو بی بیناتی و زبر کیسے سوال کرو دلائل کے ساتھ و زبر اور کتابوں کے ساتھ زبر جو ہے زبر کی دمائے سے مراد کتابیں اور بل بینات و زبر کا تعلق ویسے وہ مہارسل اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بیجے ہیں مرد بیجے ہیں اور ان کو وعد دلائل دیئے چور کتابیں دیئے اگر تم اس بات کے علم نہیں ہے تو تم اہلِ ذکر سے پوچھ رو تو اس عید سے کیا پتا تلا کہ دن کے پاس علم ہو ان سے پوچھنا چاہیے نا سمجھے نا کتاب کے مولدی عید کیوں لے کر آئے ہیں اس عید سے پتا تلا کہ دن کے پاس علم ہو ان سے علم لینا چاہیے مسئلہ پوچھنا چاہیے ترجمے کے بعد تو یہیں وہ حصول علم ہے یہ حصول لکھیں آپ ذرا یہیں وہ حصول علم ہے آگے یہ مٹا دیں جس کا طلب کرنا یہیں وہ حصول علم ہے جو ہر ایک پہ فرض ہے ان کے اس عید میں جو کہا گیا ہے پوچھ لو یہ حصول علم ہے اور یہ ہر ایک پہ فرض ہے آگے کہتے ہیں وہ جہاں تک دوسری قسم کا تعلق ہے تو وہ فرضے کی فایہ ہے وہ پہلے کی بنسبت زیادہ ضروری نہیں ہے البتہ راجے راجے کی جگہ پہ لکھیں صحیح کیونکہ کتاب کی مولف نے صحیح اسمار کیا ہے تو صحیح لفظ زیادہ وزنی ہے راجے کی مقابلی البتہ صحیح قول کے مطابق اس کا حصول کس کا حصول اس علم کا جو علم فرض ہے کفایا ہے جو ہر ایک پہلے کی ضروری نہیں ہے البتہ صحیح قول کے مطابق اس کا حصول دیگر تمام نفری عبادتوں میں مشہور رہنے سے زیادہ افضل ہے لوگی نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ نفلی علم لیں یعنی کہ وہ علم جو ہر ایک پہ سیکھنا وحاجب نہیں ہے وہ علم لینا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے نفلی صدقہ حیراز سے زیادہ افضل ہے یہ علم کا اسلام میں مقام ہے جیسا کہ امام احمد سے منقول ہے کہ علم سیکھنا اور سکھانا جہاد اور دیگر نفلی عبادتوں سے بہتر ہے جہاد سے بہتر ہے حالانکہ جہاد کی فضیرت آپ جانتے ہیں لیکن علم لینا یہ جہاد سے بھی افضل ہے اچھا دی کہ امام احمد کا قول آپ کو کہاں ملے گا الفرو لبن مفلح الفرو لبن مفلح اور ابن مفلح جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں ساتھ سوٹرے سٹھ ہجری میں سیون سکس خریف اور یہ فقہ حملی کی کتاب ہے اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر بعض عام مذرگوں کو دیکھا ہے ہم نے یہ ہم کون ہے دی داپٹر عبدالسلام جی شیئر عبدالسلام بہت اچھے اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر ماشاءاللہ یہ بچے آج بڑے اچھے بٹھائیں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے دی ماشاءاللہ بہت اچھے دی نام دینا چاہئے جی دی ان کو انام دیں بہت اچھے بچے بیٹھیں ماشاءاللہ مدہ آتا ہے اسلام اللہ ان بچوں کی حفاظت کریں ان کو علماء میں سے بنائیں اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر اس ملک سے مراد کیا ہے سعودیہ اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر بعض عام حضرگوں کو دیکھا ہے عام غلمانی عام حضرگوں کو دیکھا ہے یہ جو کو مٹائیں اور اس کے جانب پر لکھیں کہ وہ کہ وہ اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر بعد عام حضرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عقیدے کی کتابوں کو حفظ کرتے ہیں یا حفظ کیے ہوئے ہیں حفظ کیے ہوئے ہیں جیسے اصولِ ثلاثہ کوئی بچہ بتائے گا یہ کس کی کتاب ہے بچہ کوئی کس کی کتاب اصولِ ثلاثہ یعنی یہ کتاب تو اصولِ ثلاثہ لیکن وہ کتاب کسی اور شکل ہے کس کی ہے بیٹا جی محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی اصولِ ثلاثہ تین اصول یعنی کہ تیرا نہیں وہ بلکہ اس کے علاوہ ہیں تین اصول جنہیں آگے کشپ شبہات کشپ شبہات شبہات کا ازالہ پڑی امدہ کتاب ہے کشپ شبہات ہر اس آدمی کو یہ کتاب اچھی طرح یاد ہونی چاہیے جو کہتا ہے کہ میں توحید پہ ہوں بھئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے پھر آپ پلشان ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر صبح و شام ہم نعرہ رگاتے ہیں کہ مدد صرف اک اللہ سے مانگنی چاہیے جب آپ یہ دعوت دیتے ہیں وہ صوفی کبر پرس کہتا ہے ٹھیک ہے پھر بی بی سے مدد کیوں مانگتے ہوں کہ بی بی سے کہتا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ ٹیبل اٹھانا ہے میری مدد کرو تو وہاں پہ پھر جناب صرفی صاحب آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اتنی سے بات پہ پھنسا لیتے ہیں تو اس قسم کے جو شکوک و شبہات وہ لوگ بارد کرتے ہیں ان کا جواب آپ کیسے دے سکتے ہیں کشف و شبہات یہ اس آدمی نے لکھی ہے جس کا واسطہ پڑتا رہا ہے لوگوں سے جس نے ان لوگوں سے مار کھائی ہے جس کو اوپر ظلم و سکم کیا گیا ہے جس کو بنام کیا گیا محمد بن عبدالوحاب انہوں نے ایسے اعتراضات جمع کی ان کا جواب دیا کہ یہ لوگ تو ہی ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں جواب یہ ہے صحیح بات ہے یہ کتاب اگر آپ نے نہیں پڑی تو میں نہیں جانتا کہ میں آپ سے کیا کہوں کرتا تو کب تک پڑھ لیں گے یہ پڑھ چکے ہیں کن لوگوں نے پڑھی دیاز کھڑا کریں جس کا دورہ کر چکی ہیں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں کین چار بس یہ ہوا کسی لئے تو پوچھ رہا ہوں یہ ہے ہزاروں مرتبہ یہ کتاب چھاپی ہے آپ نے چھپ چکی ہے ماشاءاللہ آپ کو زیادہ تھے جی صحیح بات ہے بڑی قیمتی کتاب ہے بڑی قیمتی کتاب ہے اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو آپ کا بیٹا ہے نا جو انقریب کسی یونیورسٹی میں جانے والا ہے اس کو یہ سکھا دینا کافی نہیں ہے کہ بیٹا توحید پہ رہو شرک نہ کرو توحید پہ رہو شرک نہ کرو بھئی اس کو بتائیں شرک کون کون سی چیزیں ہیں اور اگر آپ پہ اتراز ہو تو آپ کیسے جواب دیں گے یہ اببہ جی کو معلوم ہوگا تو بیٹے کو معلوم ہوگا نا کسی و چبات اور کتاب و توحید تو یہ کتابیں کہہ رہے ہیں شیف اسلام کہہ رہے ہیں کہ مارے بزرگوں کو زبانی یاد ہوا کرتی تھی زبانی کن کو؟ آپ بزرگوں کو اسی طرح آداب المشیل السراء بھی یاد رکھتے ہیں آداب المشیل السراء یہ فکم کتاب ہے نماز کے لیے جانے کہ آداب کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ شیف نے اس میں نماز کے کچھ احکام زکاة کے احکام اور روزوں کے بارے میں کچھ لکھ ڈالا ہے تو بڑی اہم کتاب ہے یہ بھی یہ سب امام محمد عبدالوحاب کی دعوت کے اثار اور اس کی برکات کا نتیجہ ہے یہ کیا؟ ان کتابوں کا یاد کرنا ہے ان کے عام بزرگوں کے کتابیں یاد ہیں یہ امام محمد عبدالوحاب کی دعوت کے نتائج ہیں اور ان کی برکات کا نتیجہ ہے امام سعود بن عبدالعزیز اول یہ اول کیوں کہا ہے؟ جی ہاں ہاں دیکھیں مجودہ بادشاہ کون ہے؟ سلمان بن عبدالعزیز ان کے ایک بھائی ہے سعود بن عبدالعزیز جو ان کے والد عبدالعزیز کے بعد بادشاہ بنے تھے وہ مراد نہیں یہاں پہ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ سعود بن عبدالعزیز اول یہ فوت ہوئے ہیں بارہ سو انتیس ہی جنہی میں اور اٹھارہ سو چودہ کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہتے ہیں آپ لو؟ ایسوی؟ ایسوی؟ اٹھارہ سو چودہ ایسوی؟ تو امام سعود بن عبدالعزیز اور یہ وہ سعود ہیں جن کی بنیاد پہ کہتے ہیں المملکت العربیتو وہ ان کی وجہ سے کہتے ہیں ان کی وجہ سے یہ اول ٹھیک ہے؟ تو امام سعود بن عبدالعزیز اول اور امام فیصل بن پرکی یہ فوت ہوئے ہیں بارہ سو بیاسی وان ٹو ایک ٹو آپ کو پتا ہے سعودی حکومت کے کتنے مراحل ہیں پہلے سعود بن عبدالعزیز نے سعودی حکومت کیم ہوئی پہلے اس کو ختم کر دیا جا ان کو اوپر ظلم ہوا آگے پیشن کو بنا پڑا پھر دوبارہ سعودی حکومت کیم ہوئی پھر وہ ختم ہوئی پھر تیسری بار حکومت کیم کی ہے مجودہ بادشاہ کے والد عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تو سعودی حکومت کے تین مراحل ہیں تو یہ سعود بن عبدالعزیز اول یہ پہلے مر لے کے ہیں اور فیصل بن ترکی دوسرے مر لے کے ہیں تو انہوں نے ان کتابوں کی تعلیم کو سعودی حکومت کی تمام مساجد میں واجب کر دیا تھا اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر مسجد میں یہ کتابیں پڑھائی جائیں جس کی وجہ سے الحمدللہ ان کتابوں کو عام لوگ اور طرح بات زبانی یاد کرنے لگ گئے تھے وہ لوگ اس سے اچھی طرح جانتے ہیں وہ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں جو تاریخی خبروں کا احتمام کرتے ہیں یعنی کہ جن کے پاس تاریخ کی معلومات ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان سعود بن پرزیز اور امام فیسر بن ترکی کے زمانے میں یہ کتابیں مساجد میں واجبی طور پر پڑھائی جاتی تھے اور بہت سارے وہ بجرگردات بھی جانتے ہوں گے جو اس وقت موجود ہوں گے جو اس وقت موجود ہوں گے یہیں راگ ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک بیدات و خرافات کی علیشہ اسے آج تک پاک ہے علیشہ اسے مراد کیا گنگی کیونکہ اگر عام لوگوں کے اندر عقیدے کا علم نہ پھیلا ہوتا تو ان کے یہاں ضرور شرک و بدات کی ریشیں کچھ نہ پشپائی جاتی ہیں لیکن علم ہی وہ مضموط قلعہ ہے جو بہت ساری برائیوں سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے تو علم رہنا نہ ہے ضروری ہے اور حصول علم کا اور حصول علم کا بہتر طریقہ کیا ہونا چاہیے اچھا اب یہ تو کہتے ہیں پہلا حصول کیا تھا علم لینا اب علم لینے کا طریقہ کیا ہے کہتے ہیں حصول علم کا بہتر طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کی تحدید بہت مشکل ہے کہ ہر شخص کو کسی ایک طریقہ کا پابند بنا دیا جائے کوئی علم لے گا آن لین کوئی لے گا مسجد میں آ کر کوئی کیسے لے گا کوئی کیسے لے گا البتہ ہماری نظر میں سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جس پر ہمارے علماء قائم ہیں اسی تعلق سے اسی تعلق سے شیخ علامہ عبدالحمان بن سعید ہی فرماتے ہیں جیسا کہ آپ کے فتاوہ میں ہے کہ ایک طالب علم کس طرح کی کتابوں کو پڑھے اس کی تعیین حالات و ضروف کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے پاکستان میں علم لینے کا طریقہ اور ہوگا انعیہ میں اور ہوگا سعودیہ میں اور ہوگا مثال کے طور پر جیسے مدارس آت کر ہیں پاکستان انعیہ میں یہاں پہ ایسے نہیں ہیں یہاں پہ سکولوں میں اور سرکاری یونیشیوں میں علم سکھایا جاتا ہے تو مختلف حالات کے لحاظ سے ہماری نظر میں بہتر یہی ہے کہ طالب علم ان مقررہ اس مقررہ نساب کو پڑھنے اور اسے یاد کرنے میں کوشت صرف کرے جو اس کے لئے متعین کیا جا ہے اگر اسے لفظا لفظا زبانی یاد کرنے میں دشواری ہو یا کسی طرح کی پریشانی ہو تو اسے بار بار پڑھ لے تاکہ اس کا مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے یعنی کہ جو نساب مقرر ہے اسے زبانی یاد کریں اگر زبانی نہیں یاد کر سکتے تو پھر بار بار پڑھتے رہیں بار بار پڑھتے رہیں تاکہ اس کا محن و مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے پھر تفسیر و توضیر کی خاطر اس فنگ کی دیگر کتابوں کو پڑھیں تاکہ اس فنگ کو اچھی طرح سمجھ لیں چنانچہ اب مثال دے کے سمجھائیں گے یہ بات پہلے شاہد آپ نہ سمجھ سکیں اب مثال دے کے سمجھائیں گے چنانچہ اگر طالبینم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب العقیدہ الواسطیہ یہ نامے کی العقیدہ اسماع و صفات کے بارے میں شیخ محمد ابن الوحاب کی کتاب الاسور السلطہ اور کتاب التوحید اور فقم دلیل الطالب یہ مرعی الکرمی کی ہے مرعی الکرمی کی یہ فقہ حملی میں ہے اور ذات المستقنے اس کی وضاحتوں کی پہلے اور حدیث میں ملوں گو مرام اور نہب میں الاجرومیہ کو یاد کر لے یہ چار پانچ کتابیں ہوگی کہتے ہیں ان کو یاد کر لیں پھر ان مطون کو سمجھنے کے لیے ان کی شروع شرحوں اور اس فن کی دیگر کتابوں کا مراجعہ کر لیں نہب کے موضوع پر اور بھی کتابیں ہیں وہ اوپر دیکھ کے پڑھ لیں اجرومیہ کو زمانی یاد کر لیں ایسے ہی عقیدہ واسیہ زمانی یاد کر لیں اور دیگر کتابیں اس موصفات کی اوپر دیکھ کے پڑھ لیں تو ایسی صورت میں ان کتابوں کو اچھی طرح سمجھ لے گا اس لیے کہ ایک طالب عرم جب اصول کو یاد کر لیتا ہے اصول یہ اصول کی کتابیں جو ذکر کی ہیں تو اس فن میں اسے ملکہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس فن کی دیگر چھوٹی اور بڑی کتابیں اس کے لیے احسان ہو جاتی ہیں جب عقیدہ واسیہ آپ زمانی یاد کر لیں گے تو پھر اس موضوع پہ جو ذکر کتابیں اس موصفات کی وہ آپ کے لیے احسان ہو جائیں گے لیکن جس نے ان اصول کو ضائع کر دیا اصولوں کی جگہ آپ نے اصول کر دیں وہ ان اصول سے محلوم ہو جاتا ہے چنانچہ جو ان نفع بخش علوم کو سیکھنے کا حریص ہوگا اور اس پر اللہ کی مدد چاہے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اور اس کے علم میں برکت اتا کرے گا لیکن جو طلب علم کے میدان میں اس نفع بخش طریقے پر نہیں چلے گا وہ ان برکتوں سے محلوم رہے گا سوائے منت و مشکلت کے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جیسا کہ تجربات اور مشاہدوں سے واضح ہے یہ بڑی اہم بات ہے عام میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایک دورہ کیا دوسرا کیا تیسرا کیا چوتھا کیا پانچمہ کیا لیکن کچھ ذہن میں محفوظ نہیں ہے تو طریقہ کیا ہے کہ ہر فان میں ایک کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اسے زمانی یاد کریں اور پھر دیگر کتب کا مطالعہ کرتے رہا کریں اوپر دیکھ پڑھتے رہا کریں پھر آپ دیکھیں آپ کے عدم میں کیسے ذات ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کل بھی آنے کی توفیق دے اللہ حمد دے آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا ڈاکٹر دوسلام صاحب سے آج اور بہت کچھ انشاءاللہ کل بھی حاصل کریں گے اور کچھ باتیں اگر آپ نہ بھی سمجھ سکے یہاں پہ آنے کا عدرو سواب ملے گا ایک ایک قدم پہ ایک ایک سیکنڈ پہ ایک ایک منٹ پہ تو انشاءاللہ یہ وقت جو آپ نے دیا یہ قبر میں کام آئے گا یہ وقت تو آپ کل دیں گے انشاءاللہ یہ قبر میں کام آئے گا یہ روز آخرت میں کام آنے والا ہے اس لیے میرے درخواست ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی کل غیب نہ ہو انشاءاللہ یہ دس حصول پڑھ لیں بہت مفید ہیں بلکہ میں تو چاہوں گا کہ آپ میں اتنی حمد ہو کہ کل جب آپ آئیں تو آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب بھی ہو پی ڈی ایف آج لیتے جائیں اس میں ورساب میں روش بائی سے یا کس بائی سے اور کون ہے جن کے پاس پی ڈی ایف آئیے گروپوں میں بیجا گیا شیخ صاحب بتا رہی ہیں تو آپ پرنٹ نکلوائیں اور دورے میں علم لینے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو اور آپ کے ہاتھ میں کلم بھی ہو اللہ رب العزت ہمیں علم لینے کی توفیق پخشے اور اسے قبول فرمائے اور رودے کے آمد ہمارے لیجات کا سبب بنائے شیخ صاحب کا شکریہ دعا کرتے ہیں سینٹر کا شکریہ دعا کرتے ہیں ان احباب کا جو ایسے دورے میں تعامل کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اللہ سب کو جائے خیر دے وآخو دعوانا محمد اللہ رب العالمين اللہ سب کو جائے خیر دعا کرتے ہیں اللہ سب کو جائے خیر دعا کرتے ہیں دوبارہ میں کھانا بھی رہے گا جو ہاتھر ہوں تے خواتین بھی اللہ بھی اللہ ہماری ایتا نشاری خواتین ہیں مشہاللہ احباب شیخ کرتے ہیں تاکہ اوپر کریں کہ دعا بات رہاں تک نہیں پھنیتی ہیں وہ بھی حصہ ہیں ہمارے سماس کا خواتین رہن معاشرے کا تو ان کی بھی اصلاح اور ان کو بھی بھی انتنا ضروری ہے کسی کے خاتلی دورہ عاماشر کے لکھا گیا اور کتاب ساتھ ملے گئے ہیں اور بچے میں آئیں انشاءاللہ ہمارے جو مطاونین ہیں انشاءاللہ ہمارے جو مطاونین ہیں ان سے بزارش ہیں اور بچوں کے لئے انام لے گئے ہیں تقریباً دس بارہ بچے ہیں ان کے لئے انام تاکہ ان کی اوصلہ ضائعی و ماشاءاللہ بچوں نے جو اس بار بہت زیادہ دیوان کیا ہے کل کے ہی آنی بڑھیں گے اور کبھی شکردہ کرتے بچوں کا خواندی کار لوگوں کا کہ آپ لوگ شریف کی اور کل انشاءاللہ ہمید ہے کہ ضرور آپ لوگ شرط کریں گے جزا کھولا خیر خانے کے نظام اوپر کیا گیا ہے آپ لوگ اوپر جائیں اور صدائی کا خیال رکھیں اور ان کے ایک سہر میں شہر ساتھ ساتھ کو بیٹھ جائیں جزا کھولا خیر بارک اللہ سے کل زہر کے بعد انشاءاللہ دورہ چکے ہو گئے زہر کی خان دعویٰ ساتھ نے پڑھنا نظام اللہ خیر